یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الروت موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بین استعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیهم باحسان الی یوم الدین اما بعد فعوض باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حضرین اگرامی آج سے ہم لوگ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے احوال برزخی زندگی کے حالات تو موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم لوگ سلسلہ وار یہ معلوم کریں گے اصل میں یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن رکین ہے ایمان کے چھے ارکان ہیں اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کے نازل شدہ کتابوں پر ایمان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان تقدیر کی اچھی اور بری چیزوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان تو یہ ایمان کا آخری رکن رکین ہے آخرت پر ایمان آخرت کے سلسلے میں ہی ہم لوگ معلوم کریں گے کیونکہ برزخ کی زندگی اور برزخ کے حالات یہ بھی آخرت کا ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے ایک جز ہے اور برزخی زندگی کے تعلق سے بہت سارے بیدات و خرافات بھی رائج ہیں غلط خیالات اوہامات مس کانسیفشن پائے جاتے ہیں تو ان کا ازالہ بھی مقصود ہے اور برزخی زندگی کے بارے میں کیا کچھ شریعت میں بیان ہوا ہے اپنے علم کے حد تک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے اسی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے کیا نیکوکار اس میں زندہ ہیں بدکاروں کے حال کیا ہے کیا مرنے کے بعد مردے آپس میں ملتے ہیں یا قبر پر مدفون جو احباب ہیں کیا ان کی زیارت کرنے جانے سے ان کو پتا چلتا ہے یا ان کو فائدہ ہوتا ہے اور اسی سے متعلق پھر قبر اور قبر پرستی اور قبر کے تعلق سے لوگوں نے جو غلط خیالات اوہامات بنا لیے ہیں یہ ساری باتیں اس کے اندر انشاءاللہ آئیں گی اور خصوصی طور پر آخرت کے وہ سارے مراہب آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے پھر موت کے بعد قبر اور قبر کے بعد برزخ کی زندگی پھر اس کے بعد احوال آخرت یعنی دوبارہ جی اٹھنا آخرت کے مناظر اور حشر کے میدان پھر نشر پھر اس کے بعد میزان ترازو اور پلسرات پلسرات کے بعد جنت جہنم یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس میں داخل ہیں آخرت پر ایمان کے تعلق سے کیونکہ ہم لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان اور صرف ایمان تو باللہ اور ملائکاتی اور کتبی اور رسولی اور یوم الآخر اور قدر خیری و شری اتنا پڑھ دیتے ہیں لیکن یوم آخرت سے کیا مراد ہیں آخرت پر ایمان کے تعلق سے کیا کیا چیزیں داخل ہیں یہ بہت ضروری ہے نا اس لئے اس موضوع کا انتخاب ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی سلسلے میں میں نے سب سے پہلی آیت کا انتخاب یہی کیا آئے سورة الحشر آیت نمبر اٹھارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو دو بار تقوی کے تعلق سے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر انسان کو ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کو آخرت کو اللہ تعالیٰ نے کل سے تعبیر کیا ہے کہ کل ہے یہ کیوں کل کہا اس میں دو حکمتیں ہیں دو باتیں ہیں یعنی جس طرح سے کل کا گزرنا یقینی ہے کل فرائیڈے تھا گزر گیا کسی کو شک ہے نہیں ہے ایسے ہی قیامت آئے گی آخرت بپا ہوگی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے یاد رکھی جس طرح سے کل کا گزر جانا یقینی ہے اور اسی طرح سے غد آئندہ کل کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں اور کتنی یقین کے ساتھ ہم تیاری کر رہے ہیں اسی طرح سے آخرت کی تیاری ہونی چاہیے آخرت کی تیاری ہونی چاہیے موت موت اپنی آگا اپنی موت سے کوئی فرد بشر نہیں آگا اپنی موت سے کوئی فرد بشر نہیں سامان سو برس کا ایک پل کی خبر نہیں تو ہم کل کے لیے کتنے سامان سو برس کا تیار کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں لیکن تیار ہونا ہے غد اس لیے بھی کہا گیا کہ جس طرح سے کل کا گزرنا یقینی ہے اور آئندہ کل کا آنا بہت قریب ہے ابھی جمعہ تھا آ گیا ہفتہ ہفتہ ختم ہو کے ابھی اتوار کتنا جلد ابھی جمعہ پھر جمعہ ابھی رمضان گزرا پھر رمضان پانچ مہنا ہے پانچ مہنے میں رمضان پھر اللہ اکبر سال گزر رہا ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو آخری زمانے میں ایسا ہوگا سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ ایک دن کے برابر ایک دن ایک پل کے برابر اللہ اکبر و ایام ہم دیکھ رہے ہیں اوقات میں برکت ہے نہیں ہے نہیں ہے سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں اللہ اکبر جس طرح سے تیزی کے ساتھ یا ایام گزر رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا کو چھوڑ رہے ہیں آخرت سے قریب ہو رہے ہیں اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہا کرتے تھے خدبے میں کہ لوگو ارتحلت دنیا مدبرہ والآخرہ مقبلہ یاد رکھو دنیا پیٹ پیٹ پھیر کے تم سے بھاگ رہی ہے پیٹ دکھا کر تم سے بھاگ رہی ہے اور آخرت تمہارے استقبال کے لئے تیار ہے وہ جہاں جا کر کبھی واپس نہیں آنا آخرت کی تیاری کرو اور یہ دنیا جہاں آ کر کبھی رہنا نہیں ہے یہاں سے جانا یقینی ہے دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے آخرت بفا ہونا یقینی ہے اور وہاں جا کے پھر واپس نہیں آنا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے یاد رکھو اس کے لئے تیاری کر لیا کرو آج عمل ہے حساب نہیں اليوم عمل ولا حساب وغدن اور کل علی نے اس کو کل کہا اور کل حساب ہوگا ولا عمل عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا انشاءاللہ باتیں آگے آئے اس سلسلے میں تو کل یعنی بہت قریب ہیں یہ اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سمجھتے کہ یہ آخرت بہت دور ہے بہت دور ہے اور ہم تو اس کو قریب سمجھتے ہیں قریب سمجھتے ہیں نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے میری بیست میں نبی بن کے آیا اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے یہ دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے آخری نبی کی بعضت اس بات کی دلیل ہے آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے نبوات کا سلسلہ ختم تو یاد رکھو دنیا کا سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمیں کفار مشکین سمان سو ورس کا تیار کر رہے ہیں ایک پل کی خبر مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کل کے لئے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے وَاتَّقُ اللَّهُ پھر کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عامال سے باخبر ہے کیا کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کیا سوچ رہے ہو سب سے اللہ تعالی باخبر رہے ہیں یاد رکھو کل پل پل کا حساب دینا پڑے گا ہر ایک کا حساب چکانا پڑے گا اس لیے کل قیامت کے لئے تیار ہو جاؤ اس کی تیاری کرو اور اس کو غد سے تعبیر کیا آخرت کے فکر کرو التندر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے بستر پہ جا کے روزانہ سلف کا طریقہ ہوتا تھا بستر پہ جا کے تقیئے میں سر رکھ کر وہ سوچتے تھے آج دن بھر میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنے نیکیاں کی ہے جائزہ لو اگر یہ ہماری آنکھ کی نیند آخری نیند ہو جائیں اور اسی کے تعلق سے ہماری پہلی بات ہوگی کہ آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے موت سے کس کو رستگاری آج نہیں تو کل ہماری باری ہر ایک کو موت آنا ہے اور یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے موت سے رب کی معریفت ہوتی ہے اللہ ہے جو قادر مطلق ہے علا کل شی قدیر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے اس کا احساس ساری دنیا کے ذرے ذرے کو انس جنات کو یہ احساس دلاتی ہے موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اس لیے کہ کل روز قیامت تمہارے کیے دھرے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاس وہ کامیاب ہو گیا یہ دنیا بھی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں روزانہ پڑھیں سارا خلاصہ ہیں دنیا بھی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے حقیقی کامیاب کیا ہے حقیقی کامرانی کیا ہے کون حقیقی معنی میں نا کام ہوگا اور نا مراد ہوگا اللہ نے اس آیت میں سب کچھ بتا دیا ہے کل نفس اندائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے میرے بھائیو موت ایک ایسی حقیقت ہے سارے رشتدار و اقارب چاہتے ہیں کہ میرا عزیز جی جائیں ڈاکٹر چاہتے ہیں معالد چاہتے ہیں کہ جی جائیں جی جائیں اور سب آخر کار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں موت کے آخری مرحلے میں جو چاہے کر لو جو چاہے کھلا دو ہاں سب کی چاہت کے بوجود ہم چاہ رہے ہیں معالجین چاہ رہے ہیں ڈاکٹر اطب نرس سب چاہ رہے ہیں ساری دنیا چاہ رہی ہے جی جائیں لیکن اس کو بچا پا رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیز رخصت ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں لیکن اس کو بچا نہیں پاتے ہیں یاد رکھو یہ حقیقت ہے موت کہ اس کو موت کون دے رہا ہے سہر ایک کی چاہت پر کس کی چاہت ہے تم چاہ رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ علا کل شی قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ رب کی معرفت کے لئے موت ایک بہترین دلیل ہے میرے بھائیو اور آخری بات آج کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا ادکرو ذکرہ یا اکثیرو کرتے ہیں جس کو کسرت سے یاد کرنا ہے وہ موت ہے ہم جس کو کبھی یاد نہیں کرتے ہیں ایسے دنیا میں مگن ہے گویا کہ موت ہمیں نہیں آنا ہے مرنا نہیں ہے ہمیں ایسا ہم لوگ کرتے ہیں ایسے سینہ زوری ایسا ظلم ستم ایسا گویا کہ زبردست ایسے دنیا میں مگن ہو گئے گویا کہ کبھی مرنا نہیں ہمیشہ جینا ہے یہاں پر ایسے ہم ہو گئے سب سے زیادہ جس کو یاد کرنا ہے موت اور کب یاد کرنا ہر نیند کے وقت میں یاد کرو نیند چھوٹی موت ہے اللہ نے فرمایا سورة العنام کی آیت نمبر چھے میں وَهُو اللَّذِ يَتَوَفَّاكُم بِاللَّهِ وَاللَّهُ تَعْلَى جو تم کو موت دیتا ہے رات میں رات میں موت دیتا کیا ہے اللہ تعالی ہر نفس کو موت کے وقت پورا پورا لے لیتا ہے یا موت سے مراد نیند ہے نیند چھوٹی موت ہے ہم بستر پہ جاتے کیا کہتے ہیں اللہ بسم اموت اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں نیند کب آئے گی پتا ہے لیکن آئے گی ضرور ہا موت کب آئے گی پتا ہے نہیں لیکن آئے گی ضرور ہم سارا کام دھام چھوڑ چھاڑ کے بستر میں جا کے پڑھتے کی نہیں پڑھتے ہیں ہر ایک ایسے ہی موت کے ساری دنیا اور دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر تیار ہو جاؤ جیسے روزانہ نیند کے لیے بستر میں جا کے تیار ہو جاتے ہیں ایسے ہی موت کے لیے تیار ہو جاؤ اور جب نیند آ جاتی آپ کو پتا رہتا ہے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں کتنا پانگ مرد ہے کیا عورت ہے کیا بڑے عہدے پر فائز کیا چھوٹے آدمی یاد رکھو یہ حقیقت ہے یہ ہمیں روزانہ یاد دلاتی ہے یہ نیند کہ موت کے بعد ہر ایک کی وہی حالت ہے جا دور غریبہ پہ نظر ڈال بائی برد کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی بڑا نہیں چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں بچہ نہیں کوئی مرد نہیں کوئی عورت نہیں سب وہاں پر پڑے ہوئے ہیں سب کو وہاں پر جانا ہے اور یہی ہمیں یہ حساس دلاتی ہے نیند نیند یاد رکھو اسی لئے نیند جاگنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدلللہ اللہ 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 جو ہمیشہ یاد رکھی موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بات انشاءاللہ گیا اور آئے گی دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو موت کے لئے تیاری کرنے کی توفیق تعالی آمین سوانک اللہ بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ استغفر کا توب الہی صلی اللہ نبی محمد